فیس بھی لیلہ کام کرنا چاہوں گی کھانا کھلانا چاہوں گی تاکہ دنیا میں مجھے پتہ ہے بہت سے ایسے سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے اگر وہ وقت نہیں رہے پھر آگے آنے والا وقت پھر اس سے آگے اور انشاءاللہ مجھے اللہ سونے پہ پورا بھروسہ ہے یہاں پہ اوندہ سپورٹ کھانا تیار کرتی ہوں روٹیاں بھی ریڈی اسی وقت بنا کے تازی تازی بنا کے دیتی ہوں پراتھے بھی بنا کے دیتی ہوں ایک پردیسی ہے تو اس کی پرائز اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جو افورڈ نہ کر سکے لمحہ نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ افیرہ فیس آج ہم ایک بہت منفرد سٹوری کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ تقریبا تین مہینے پہلے میں نے ایک سٹوری کور کی تھی ایک مانجی کی اور وہ مانجی شادمان میں بلیورز کچن کے نام سے ایک چھوٹا سا ٹھیلہ لگاتی تھی اور وہاں پر وہ گھر سے کھانا بنا کر آتی تھی اور لوگوں کو کھلاتی تھی لیکن ان کا جو خدا پر یقین تھا ان کی جو عظم تھا ان کی جو حمد تھی آج ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ان کا اپنا ریسٹورنٹ عطا کیا ہے تو آج ہم چلتے ہیں انہی مانجی سے دوبارہ گفتگو کریں گے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو اس ریسٹورنٹ کے لیے الحمدللہ جزاکلہ بہت بہت شکریہ آپ یہ بچوں کی محنت ہے جو یہ رنگ لے کے آئی ہے الحمدللہ میں رب سونے کا جتنا بھی شکر ادا کروں میرے لیے بہت ہی کام ہے ایک چھوٹی سے کارڈ سے آپ ماشاء اللہ اس ریسٹورنٹ کی مالکن بن گئی ہیں تو یہ سب کیسے ہوا یہ بچوں پھر وہی بات آئے گی یہ آپ لوگوں کی محنت ہے آپ لوگوں نے یہ میری اس طرح ویڈیو بنائی سارے کہیں پہ آپ نے کلک کروائی تو اللہ کے ایسے دنیا میں نیک بندے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کا نیوتہ نہیں اللہ سونا ہے اور اس کے چوز کردہ ہوا بندے ہیں جو اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں یہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرض دیا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں تو الحمدللہ انہوں نے میری ہیلپ اتنی کی کہ مجھے یہ ایک بنا کے دیا کچن بنا کے دیا اور نہ صرف یہ جب تک میرے یہ رننگ میں نہیں آئے گا تب تک وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں یہاں پہ اندہ سپورٹ کھانا تیار کرتی ہوں روٹیاں بھی ریڈی اسی وقت بنا کے تازی تازی بنا کے دیتی ہوں پراتھے بھی بنا کے دیتی ہوں ماشاءاللہ سے جیسے جیسے بچے آتے ہیں یہ پاس ہی ہوسپیٹل ہے کالجز ہیں ہوسٹلز ہیں ماشاءاللہ بچے آتے ہیں آکے تازی تازی روٹی کھاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں آپ ریسٹورٹ تو ہے چاہی چھوٹا سہی لیکن اپنی چیز تو ہے کیسا فیل ہوتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ شکر جتنا بھی ادا کرونا میرے لئے کم ہے کہ رب سونے نے اگر وہ وقت نہیں رہے پھر آگے آنے والا وقت پھر اس سے آگے اور انشاءاللہ مجھے اللہ سونے پہ پورا بھروسہ ہے میرا اللہ سونہ میری آگے بھی مدد فرماتے جائیں گے ماں جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ریسٹورٹ میں آپ کیا کیا چیزیں بنا کے آتی ہیں یا یہاں پہ کیا کیا چیزیں بنتی ہیں یہاں پہ سب کچھ ماشاءاللہ سے بریانی پھلیاں کی ماج جیسے بنایا ہوا ہے آلو میتھی بنایا ہوئی ہے گیا ماشاءاللہ سے بنا ہوا ہے سب کچھ جو بچے بولیں گے پھر اگر چکن کا پراتھا ہو آلو کا پراتھا ہو سادہ پراتھا جیسے موسم جیسے چینج ہوتا ہے ہمیں پکوڑے کھانے آئیں ہمیں کوئی چیز ایسی کھانی آئیں تو الحمدللہ میں نے رکھا ہوا یہاں پہ سارا کچھ تو اب ماں جی زرا جو جو چیزیں ہیں مجھے ان کے ایک دفعہ پرائیسز جو ہیں بتا دیں قیمتیں میری بلکل سوٹلی ہوتی ہیں جیسے میرا بچہ ہوگا جس دے کے بندے کو پہتا چل جاتا ہے کہ ایک پردیسی ہے تو اس کی پرائیس اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ جو افورڈ نہ کر سکے فیس بیللہ کام کرنا چاہوں گی کھانا کھلائیں گے کھانا کھلانا چاہوں گی تاکہ دنیا میں مجھے پتہ ہے بہت سے سفید پوچھ لوگ ہیں جو کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے چلنے جی اب یہاں بننے لگی ہے میرے لئے گرم گرم روٹی سالن میں کیا دیں گے پھلیاں کیمہ کھلا پھلیاں کیمہ جی تو بیوز اس ٹائم میرا کھانا آ چکا ہے ماں جی کے ہاتھ کا بناوا اور انہوں نے مجھے آج دیا ہے یہاں پہ پھلیاں کیمہ اور گھر کی بنیوی روٹی اور ساتھ یہاں پہ میرے پاس رائتا بھی ہے تو میں یہ کھاتی ہوں ویرز جو ماں کے ہاتھ کا پیار ہوتا ہے وہ اس کھانے میں بھرپور ہے میں خود بھی اپنے گھر سے دور رہتی ہوں تو میں اس چیز کو فیل کر سکتی ہوں کہ ایک ماں کے ہاتھ کا جو ذائقہ ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے اس روٹی سے بھی مجھے وہی ذائقہ آ رہا ہے اس سالن سے بھی مجھے یہی ذائقہ آ رہا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کسی کے لیے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پردے کی پیچھے رہ کے مدد کرتے ہیں تو انہی میں سے ایک نے انمان جی کا ہاتھ تھاما ان کو اس چھت کے نیچے لاکے بٹھا دیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید ویڈیوز ایسی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر کلک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاصل ہوں گے دیکھتے رہیں دمکانیوز